محمد احمد قازمی میڈیا کے ذریعے دنگائیوں کو سپورٹ کی جانے کے ایران کئی بار ثبوت دے چکا ہے جو بائیڈن خود کہہ چکے ہیں کہ وہ جلد ایران کو آزاد کرائیں گے اب یوروپین پارلیمنٹ نے ایران کے ذریعے اس کے کچھ میمبرز پر لگائی گئی پابندیوں کے بعد ایران کی پارلیمنٹ سے رابطہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ساتھی یوروپین پارلیمنٹ نے ایران میں دنگائیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران کی سڑکوں پر موجود لوگوں کو اندیکھا نہیں کر سک ہوتے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اس سب کے بیچ ایران نے کل اچانک اپنے نیوکلئر پروگرام کو آگے بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے فوردو نیوکلئر کارخانے میں ساٹھ فیصد تک یورینیوم انڈریچمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایران کے اس فیصلے پر امریکہ اور ویسٹرن منکوں میں گھوراہت اور تلملاہت بڑھی ہے حالات لگاتار کشیدہ ہیں میڈیا سٹار ورلڈ آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے ایران سے خبر ہے کہ اس نے ویسٹرن ملکوں کے بڑھتے دباؤ کے نتیجے میں فوردو نیوکلئر کارخانے میں یورینیوم کو ساٹھ فیصد پیورٹی تک انریچ کرنا شروع کر دیا ہے اس پر امریکہ اور ویسٹرن ملکوں میں بیچینی بڑھی ہے ایسا لگتا ہے کہ ویسٹرن ملکوں کی راجدانیوں میں سٹریٹیجک فیصلے لینے والے ایران کو کنٹرول کرنے کی سازشوں کے بار بار ناکام ہونے سے پریشان ہیں پریس ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق ایران نے یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا ہے جبکہ کچھ ہی دن پہلے امریکہ بیٹین فرانس اور جرمنی نے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی آئی ای اے میں ای ایران پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا ایران نے اس نئے فیصلے کے بارے میں آئی اے ای اے کو خط کے ذریعے جانکاری دی ہے اس قدم کو آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کے ذریعے حال ہی میں پاس کیے گئے ریزولوشن کا مضبوط جواب سمجھا جا رہا ہے پریس ٹی وی کے مطابق ایران نے اپنے ایک اور نیوکلئر کارخانے نتانز میں دو نئے آئی آر ٹو ای اور آئی آر فور کیسکیڈ بھی قائم کیے ہیں جو اب سینٹریفیوجز میں یورینیم گیس کے انجیکشن سے پہلے کے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایران نے پریکٹیکل طریقے سے نئے کاسکیڈ کے ذریعے یورینیم انریچمنٹ کی نقل کی ہے اور یہ پروسس اگلے کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ ایران نے فوردو اور نتانز نیوکلئر کارخانوں میں دو خالی ہال میں نئے سینٹریفیوج لگائے اور لانچ کیے ہیں جسے ایران کے خلاف آئ آئے ای اے کے پاس کیے گئے ریزولوشن کے لیے ایک فیصلہ کن ریاکشن مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ دوہزار پندرہ کے نیوکلئر سمجھاتے کی شرطوں کے مطابق ایران کے وعدوں کے تحت حال خالی کر دیے گئے تھے لیکن اب وہاں ایک بار پھر سینٹریفیوج لگا دیے گئے ہیں ریپورٹ میں آگے بتایا گیا ہے کہ فوردو پلانٹن میں آئی آر ون سینٹریفیوج کی جگہ آئی آر سکس سینٹریفیوج لگا دیے گئے ہیں اسے ایران کے ذ آئی اے ای اے ریزولوشن کے خلاف چوتھے اہم قدم کے طور پر سمجھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کارخانے میں یورینیوم انریچمنٹ دس گنا پڑھایا جا سکے گا پریس ٹی وی کے مطابق ایران کے ذریعے یورینیوم انریچمنٹ بڑھانے کا عمل امریکہ کی طرف سے لگی ایک طرفہ پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیے گئے ریزولوشن کے مطابق کیا گیا ہے ایرانی پارلیمنٹ نے دسمبر دوہزار بیس میں قانون پاس کیا تھا جسے پابندیوں کے خلاف اسٹریٹیجک پلان کہا گیا تھا اس کے تحت ایران سرکار کو آئی اے ای اے کے انسپیکشن پر پابندی لگانے اور نیوکلئر سمجھوتے کے ذریعے تہشدہ یورینیوم انریچمنٹ کی حد سے آگے نیوکلئر پروگرام کو تیزی سے بڑھانے کے لیے اجازت دی گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں امریکی پریزیڈن ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے نیوکلئر سمجھوتے سے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد ایران نے اپنے اوپر لگی شرطوں کو کم کرنے کے لیے پانچ قدم اٹھائے ہیں ان میں نیوکلئر پروگرام کو آگے بڑھانے کی حد سے آگے بڑھانا بھی شامل ہے ان سبھی قدموں کو ایران کے ذریعے وہاں زمین پر موجود آئی اے 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 کے انسپیکٹرز کو پہلے سے اطلاع دینے کے بعد اٹھایا گیا تھا حال ہی میں آئی اے 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 کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف ریزولیشن جسے پچھلے تھرزڈے کو ہی کنفرم کیا گیا ہے میں ایجنسی کے ساتھ کوپریشن نہیں کرنے کے لیے ایران کی نکتہ چینی کی گئی ہے ایران پر سیاسی دباؤ کو جاری رکھتے ہوئے اسے امریکہ برٹین فرانس اور جرمنی کے ذریعے پیش کیا گیا تھا جبکہ روس اور چین نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا اسی بیچ ایران کے پارس ٹوڈے کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ذریعے ساٹھ فیصد یورینیم انریچمنٹ شروع کیے جانے پر امریکہ اور یوروپی ملک تلملہ اٹھے ہیں برٹین فرانس اور جرمنی نے ایک جائنٹ بیان جاری کر کے ایران کے اس قدم کی مضمت کی ہے تینوں یوروپی ملکوں نے کل جاری اپنے بیان میں الزام لگایا ہے کہ ایران تناؤ بڑھا رہا ہے اور ہم اس کی روکتھام کے لیے اپنے انٹرنیشنل دوستوں سے باتچیت جاری رکھیں گے دوسری طرف امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سٹریٹیجی کمنیکیشن کے کوارڈینیٹر جان کربی نے کہا ہے کہ ہم گہری چنتہ کے ساتھ ایران کے نیوکلئر پروگرام کی ترقی دیکھ رہے ہیں کربی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آزاد طریقے سے اس بات کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ ایران نے ساٹھ فیصد پیورٹی کی سطح تک یورینیم کا انریچمنٹ شروع کر دیا ہے لیکن ہم ایران کے نیوکلئر پروگرام کی ترقی سے فکر مند ہیں پارس ٹوڈے کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یوروپیہ ملک نیوکلئر سمجھوتے کی آڑ میں ایران کو جہاں سا دینے کی کوشش کر رہے تھے دوہزار پندرہ میں ہوئے نیوکلئر سمجھوتے پر ایران نے ایک طرفہ طریقے سے پوری ذمہ داری سے عمل کیا تھا جس کو آئی اے ای اے کی رپورٹوں میں کنفرم کیا گیا تھا لیکن اس سمجھوتے کے تحت جب امریکہ اور یوروپیہ ملکوں کی ذمہ داریوں پر عمل کی بات آئی تو ان ملکوں نے بار بار ٹال مٹول سے کام لیا ایران نے بار بار محلت دینے کے بعد آخر کار اپنا فیصلہ کر لیا اور انٹرنیشنل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیویلین ضرورتوں کے لیے اپنے نیوکلئر پروگرام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا اس سب کے بیچ ایران میں محسا امینی کی موت کے بعد بھڑکے دنگوں کو سپورٹ دینے کے مقصد سے ایک غیر سیاسی قدم میں یوروپیہ پارلیمنٹ کے ممبرز نے تہران کے ساتھ تعلقات کو توڑنے کا اعلان کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ایران نے یوروپیہ پارلیمنٹ کے کئی ممبرز پر پابندیاں لگائی ہیں جو کہ نا قابل قبول ہیں ریپورٹ کے مطابق یوروپیہ یونین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ روبرٹا میٹسولا نے کہا ہے کہ ایران کے ذریعے اس پارلیمنٹ کے ممبرز پر پابندیوں کے جواب میں یوروپیہ پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن اور کمیٹیوں کا ایرانی کاؤنٹرپارٹ افسران کے ساتھ کوئی سیدھا رابطہ نہیں رہے گا بیان میں آگے ایران میں دنگائیوں کے لیے اپنی بدنیتی والی سپورٹ کو دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی اندیکھی نہیں کریں گے جو ایران کی سڑکوں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ریپورٹ کے مطابق یومن رائٹ کے بہانے ایران کے خلاف ویسٹرن ملکوں کی کارروائیوں کے جواب میں ایرانی ذمہ داروں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے ماملے کو سیاسی رنگ دیا جانا کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں ہے اور اس ماملے کو آزار کے طور پر استعمال کرنے سے انٹرنیشنل کمیٹی میں انسانی حقوق کو بڑھاوا دینے میں مدد نہیں مل سکتی ایران میں بائیس سال کی خاتون محسا امینی کی سولہ ستمبر کو اسپتال میں موت ہو جانے کے بعد سے ایران میں دنگیں بڑھک اٹھے ہیں ایک جانچ نے امینی کی موت کا اس کی بیماری کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اس الزام کو خارج کیا ہے کہ اس کی موت پولیس کی پٹائی کی وجہ سے ہوئی تھی پچھلے دو مہینے میں پروٹیسٹس کو ایک کور کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دنگائیوں اور تھگوں جن میں سے کئی کا بعد میں غیر ملکیوں کے ساتھ تعلق پایا گیا ہے نے سیکیورٹی افسران اور عام آدمیوں پر حملوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اور پرائیویٹ پروپرٹیز کو بھاری نقصان پہنچایا ہے آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے ملک کی سیکیورٹی کی حالت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ٹیررسٹ اور دنگائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ اور یوروپی ملکوں سے کہا تھا کہ اس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اسلامی انقلاب سے زخمی ہوا دشمن ایران کی سیکیورٹی ایکانومی ایڈوکیشن اور پیداوار میں ہونے والی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہائیبرڈ جنگ کا استعمال کر رہا ہے انہوں نے امریکہ فرانس اور کچھ دوسرے یوروپی ملکوں کے ذریعے ایران میں ٹررسٹ اور دنگائیوں کو سپورٹ دیے جانے کا الزام لگایا تھا ابراہیم رئیسی کے بیان سے ایک دن پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ مغرور طاقتیں ایران کے ذریعے سائنس کے میدان میں حاصل کی جانے والی ترقی سے پریشان ہیں کیونکہ ایران کے ذریعے حاصل زبردست ترقی ویسٹ کے ذریعے پروپیگنڈا کیے جانے والی لیبرل ڈیموکریسی کو ناکام کر رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹرن لوگ لیبرل ڈیموکریسی کے پاکھنڈ سے پوری دنیا کو دو سو سال سے زیادہ مدد تک لوٹتے رہے غریب یورپ بھارت اور چین جیسے کئی امیر ملکوں کی قیمت پر امیر بن گیا ایران سیدھے طور پر اپنیویش نہیں تھا لیکن انہوں نے یہاں وہ سب کچھ کیا جو وے کر سکتے تھے آپ نے دیکھا کہ ایران کس طرح سے ویسٹرن ملکوں کو بار بار بتا رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت موجود ہے حال ہی میں اس نے نئے راکٹ راکٹ لانچر میزائل ڈیفینس سسٹم اور کئی اور بڑے پروجیکٹس مقبل کیے ہیں اب نیوکلئر انریچمنٹ کو ساٹھ فیصد تک پہنچا کر اس نے صاف پیغام دیا ہے کہ اسے کمزور نہ سمجھا جائے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایران میں اب تک کچھ جگہوں سے سرکار مخالف پروٹیسٹ اور دنگوں کی ریپورٹیں آ رہی ہیں میڈیا سٹار ورڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وارٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں